اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹک ٹاک ہوں گے اچھا جی یہ جو ہماری فیلڈز پہ ہارڈ ڈیڈ سکین آ جاتی ہے جس سے چلنے میں ایریٹیشن ہوتی ہے ہمارے پاؤں کو تو آج اسی کا بہت ایزی سلوشن میں آپ کو بتاؤں گی جس سے آپ کی فیلڈز بہت سوفٹ اور کلیر ہو جائیں گی تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں پہلے آپ اپنے پاؤں کو اچھے سے واش کر لیں یہاں میں اپنے پاؤں کو نیم گرم پانی سے واش کروں گی اور اس کے لئے مجھے تین چیزیں چاہیے باڈی واش سکراب اور موسٹرائزر لکس کا میں باڈی واش لے رہی ہوں نیویا کا موسٹرائزر اور چار کول کا سکراب اگر یہ سب چیزیں آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ نیم گرم پانی میں صرف سمپل شامپو یوز کریں اور اس سے اپنے پاؤں واش کر کے اور جو میں کریم بتاؤں گی وہ آپ نے لگا لینی ہے اس لئے ویڈیو اینڈ تک دیکھیں کیونکہ ویڈیو کے اینڈ پہ میں بتاؤں گی کہ آپ نے کونسی کریم یوز کرنی ہے اس کے علاوہ میں فوٹ فائلر یوز کروں گی چلیں اب واش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ نیم گرم پانی ہے میرے پاس اس میں میں شامپو آئٹ کروں گی جتنا بھی آپ کو چاہیے جسے اچھی سی جھاگ بن جائے اب اس کو مکس کر لیں یہ دیکھیں ایسے آپ جھاگ بنا لیں اچھے سے اور اب اس میں میں اپنے پاؤں واش کروں گی گرم پانی سے پاؤں واش کرنے سے یا ہینڈ واش کرنے سے جو بھی آپ کی ڈڈ سکن ہوتی ہے وہ سوفٹ ہو جاتی ہے اور بعد میں جب آپ اسے فوٹ فائلر سے ریموو کرتے ہو تو بہت اچھے سے ریموو ہو جاتی ہے چلیں جی میں نے اپنے پاؤں واش کر لی ہے اب ہم ان کو نکال لیں گے اور اس پہ یوز کریں گے ہم بوڈی واش اور وہ ہے جی لکس کا بوڈی واش یہ مجھے بہت پسند ہے اس کے خوشپو بہت ہی آسم ہے بہت اچھا ہے یہ اسے آپ اپنے پاؤں پہ لگا لیں اور اچھے سے اس کو اپنے پاؤں پہ مل لیں فیڈز پہ فنگرز پہ جو بھی ایریا آپ کا ڈرائ ہے بہت زیادہ جس پہ بہت زیادہ ہارڈ ڈڈ سکن ہے اس کو آپ سوفٹ کریں اس کو اچھے سے لگائیں چلیں جی اب یہ بوڈی واش میں نے لگا لیا ہے اب میں اس کو اچھے سے سکرپ کروں چلیں جی اب اچھے سے آپ اس کو فٹ فائلر کے ساتھ اپنی ڈڈ سکن کو ریموو کریں اب اس ایریا کو آپ نے اپنے فیڈز پہ لگانا ہے اس سے فیڈز کی جو ڈڈ سکن ہے بہت اچھے سے ریموو ہو جائے گی موسیقی کافی حد تک ڈڈ سکن ریموو ہوگی ہے ہم اسی ہی پانی میں اس کو دوبارہ سے واش کریں گے شیمپو والے پانی میں پہلے سے میرے پاؤں کافی سوفٹ ہو گئے ہیں یہ دیکھیں چلیں جی اب ہم اس کو نکال لیں گے اور اب ہم سکرپ یوز کریں گے چار کول کا سکرپ یوز کر رہی ہوں میں یہ بہت اچھا ہے مجھے بہت پسند ہے اسے بھی اچھے سے آپ اپنے پاؤں پہ لگا دیں اور اب اچھے سے اس کو سکرپ کریں موسیقی فیلڈز پہ بھی اچھے سے کر لیں اس کو سکرپ تک کہ اس کی ڈرٹس کی نچے سے ریموو ہو سکے چلیں جی ہم نے سکرپ کر لیا ہے اب ہم اس کو واش کریں گے واش بھی نے اسی پانی میں کرنا ہے شیمپو والے پانی میں موسیقی یہ جی میں نے واش کا ہے اور یہ دیکھیں میرے پاؤں کتنے اچھے ہو گئے ہیں سافٹ ہو گئے ہیں اب یہاں پہ میں کوکونٹ کریم یوز کروں گی نیویا کی یہ بہت اچھا موسچرائزر ہے یہ بوڈی واش کی طرح ہی ہوتا ہے اس کی بجھاگ بنتی ہے اور یہ بہت اچھے سے موسچرائزتا ہے سکن کو اور اس کی خوشبو بھی مجھے بہت پسند ہے تو اس کوکونٹ کریم کے ساتھ میں اس کا تھوڑا سا مساج کروں گی اور پھر اس کو واش کرلوں گی موسیقی چلیں جی اب ہم نے اس کو لگا لیا ہے اب ہم اس کو واش کریں گی اسی پانی میں صرف ہم نے ایک بار پانی چینج کرنا ہے جب ہم نے سب کچھ کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے ایک کلیر وارٹر لینا ہے اس میں اس کو واش کر لینا ہے موسیقی اب میں نے اس پانی میں واش کر لیا ہے اب میں ایک کلین وارٹر لوں گی اور اس میں اب ہم اپنے باؤں کو واش کریں گے جلیں جی یہ ہم نے واش کر لیا ہے یہ جی ہے جی وہ کریم جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ ویڈیو کے اینڈ پر بتاؤں گی تو پولی فکس کریم ہے یہ اور یہ ہوتی ہے جی سپورٹ کے لیے لیکن یہ سکسٹی ون روپیز میں مجھے ملی تھی اور یہ سپورٹ میرے مطلب مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا تو میں نے جب اسے اپنی فیڈز پر اپلائی کیا تو مجھے ایک دو دن میں بہت ہی اچھا ریزرٹ ملا اس کا تو یہ کریم آپ نے جب اپنے پاؤں دھو لینے ہیں رات کو اس کو لگا کر اور سوکس پہن کر سو جانا ہے یہ بہت اچھے سے سوفٹ کرتے ہیں آپ کی فیڈز کو اس طرح سے آپ نے تھوڑی سی کس کو لینا ہے اور اسے اچھے سے اپنے پاؤں پہ فیڈز پہ ہینڈز پہ اگر آپ لگانا ہے تو لگا لیں لیکن فیڈز کے لیے بہت اچھا ہے اس سے آپ کے فیڈز بہت سوفٹ ہو جائیں گے اور ایک دو دن میں ہی بہت اچھے ہو جائیں گے دیکھیں جی یہ پولی فکس لگانے سے میری فیڈز کافی سوفٹ ہو گئی ہیں اور جتہ پہنا ہوا بھی بہت اچھا لگتا ہے کوئی میری ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں اللہ حافظ